اے مونچہ پرسپ پرچم اسلام اتنا یہ تھے اون صلی اللہ مہو جن سے آپ مولانا میسم زہی صاحب قبلہ کا کلام سمات فرما رہے تھے کم سند مت داہی علی بیت کو آپ نے سمات فرمایا لہذا اسی ریائے سے ایک خطہ ملالہ فرمایا اور میں شاعر کو ذہمت سخن دوں یہ بارگاہ باب الحوائد ہے مولانا عباس کی بارگاہ ہے لہذا یہ خطہ اسکرہ ملالہ فرمایا کہ جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری کہ جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری وہ کام سر فرش عزا ہونے لگا ہے جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری وہ کام سر فرش عزا ہونے لگا ہے اور بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیرو بکھڑا ہونے لگا بس پلچم ای عباس کو جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری وہ کام سر فرش اعظہ ہونے لگا ہے وہ کام سر فرش اعظہ ہونے لگا ہے بس پلچم ای عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پا کھڑا ہونے لگا ہے آپ کی سماتیں اچھا شیر سنکا داد دینے کے لیے آمادہ ہے لہذا میں گزارش کر رہا ہوں جنب زیشان حیدر صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جنب زیشان حیدر صاحب ایک سلوات اور بھی دیاں فضلات سیدھے سیدھے ایک مطلع اور دو تین اشار حاضر کرتا ہوں عرض کیا ہے کہ گوھر صدف میں رسول امین چھوڑایا گوھر صدف میں رسول امین چھوڑایا علی کے ہاتھ میں خالق قدین چھوڑایا گوھر صدف میں رسول امین چھوڑایا علی کے ہاتھ میں خالق قدین چھوڑایا اور یہ اور بات پلٹنا پڑا نجت سے مجھے درِ علیب میں اپنی جبین چھوڑایا یہ اور بات یہ اور بات پلٹنا پڑا نجت سے مجھے درِ علیب میں اپنی جبین چھوڑایا درِ علی پہ میں اپنی جبین چھوڑایا شیر حاضر کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ درِ علی پہ میں اپنی جبین چھوڑایا کہ سجا کے نام لبوں پر میں آپ کا بحلول سجا کے نام لبوں پر میں آپ کا بحلول جہاں سے گزرا ہزاروں ذہین چھوڑایا سجا کے نام لبوں پر میں آپ کا بحلول سجا کے نام لبوں پر میں آپ کا بحلول جہاں سے گزرا ہزاروں ذہین چھوڑایا جہاں سے گزرا ہزاروں ذہین چھوڑایا اور میں مر گیا میں مر گیا رہا جاری عبادتوں کا سفر میں مر گیا رہا جاری عبادتوں کا سفر اور عزا کے فرش پہ میں جانشین چھوڑایا میں مر گیا رہا جاری عبادتوں کا سفر عزا کے فرش پہ میں جانشین چھوڑایا عزا کے فرش پہ میں جانشین چھوڑایا اور عزا کے فرش سے اٹھ کر چلا تو ایسا لگا عزا کے فرش سے اٹھ کر چلا تو ایسا لگا مکربلا کی مقدس زمین چھوڑایا مکربلا کی مقدس زمین چھوڑایا مکربلا کی مقدس زمین چھوڑایا مجھ سے اور میرے ڈائریوں کے بیچ کافی فاصلہ تھا اس لئے میں دیکھ بھی نہیں پایا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے بہرحال ایک سلواتہ وزرات بھیج دیں عرص کی جاتا ہوں نئی علوائے کا حکم حاضر کرتا ہوں کہ اگر کہا ہے سلونی تو ایک کرم یہ کرو حقیقت اپنی بتا دو کہ اب بھی راز ہو تم اور تمہارے سجدوں کی عظمت پباد پھر ہوگی بتاؤ پہلے نمازی ہویا نماز ہو تم تمہارے سجدوں کی عظمت پباد پھر ہوگی تمہارے سجدوں کی عظمت پباد پھر ہوگی بتاؤ پہلے نمازی ہویا نماز ہو تم ایک مطلع اور دو تین شعر یہ بھی سن لیں بلکل تازہ ہے جے شعر بھی یاد آ جائیں گے بھائی آپ کی سماتوں کے حوالے کر دوں گا نگر بھائی کمال جا حضور ارز گرتاؤں کے سیاہ قلب میں نورِ ابو تراب کہاں خیزان نصیب چمن میں حسین گلاب کہاں سیاہ قلب میں نورِ ابو تراب کہاں خیزان نصیب چمن میں حسین گلاب کہاں خیزان نصیب چمن میں حسین گلاب کہاں شعر حاضر کر رہا ہوں کہ ہوا پرست دلوں میں چراغِ حُبِ علی کہ ہوا پرست دلوں میں چراغِ حُبِ علی گھروں میں موم کے رکھو گے آفتاب کہاں ہوا پرست دلوں میں چراغِ حُبِ علی گھروں میں موم کے رکھو گے ہوا پرست دلوں میں چراغِ حُبِ علی گھروں میں موم کے رکھو گے آفتاب کہاں تیرا رجب کی شب ہے شعر حاضر کرتا ہوں کہ گھروں میں موم کے رکھو گے آفتاب کہاں کہ خدا کا شکر کے کعبہ زمین پتھا ورنا خدا کا شکر کے کعبہ زمین پتھا ورنا اُترتا عرش سے وہ آسمان جناب کہاں خدا کا شکر کے کعبہ زمین پتھا ورنا خدا کا شکر کے کعبہ زمین پتھا ورنا اُترتا عرش سے وہ آسمان جناب کہاں اُترتا عرش سے خدا کا شکر کے کعبہ زمین پتھا ورنا اُترتا عرش سے وہ آسمان جناب کہاں اُترتا عرش سے وہ آسمان جناب کہاں اور لبوں پایتیں سینوں میں بغض حیدر کا لبوں پایتیں سینوں میں بغض حیدر کا یہ لب یہ سینہ بھر اس کو دیکھتے رہیے کہ لبوں پایتیں سینوں میں بغض حیدر کا گلوں سے اُترے گی اللہ کی کتاب کہاں لبوں پایتیں سینوں میں بغض حیدر کا گلوں سے اُترے گی اللہ کی کتاب کہاں گلوں سے اترے گی گلوں سے اترے گی اللہ کی کتاب کہاں لبوں پایتیں سینوں میں بغض حیدر کا گلوں سے اترے گی اللہ کی کتاب کہاں گلوں سے اترے گی اللہ کی کتاب کہاں ایک مطلع اور تین چار شعر اور سن لیجئے اور مجھے اجازت مطلع حاضر کرتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں تبسم صغیر کا کیا ہے میں سوچتا ہوں تبسم صغیر کا کیا ہے یہ قصیدہ ہے یا ایک مرسیہ کیا ہے میں سوچتا ہوں تبسم صغیر کا کیا ہے یہ قصیدہ ہے یا ایک مرسیہ کیا ہے اور مہر نہیں ہوں مگر چاہتا ہوں آزادی میں سوچتا ہوں تبسم صغیر کا کیا ہے یہ ایک قصیدہ ہے یا ایک مرسیہ کیا ہے کہ مہر نہیں ہوں مگر چاہتا ہوں آزادی میرے حسین بتا تیرا فیصلہ کیا ہے مہر نہیں ہوں مگر چاہتا ہوں آزادی میرے حسین بتا تیرا فیصلہ کیا ہے ایک شیر سنانا ہے اس کے لیے ایک شیر اور سن لیجئے کہ میرے حسین بتا تیرا فیصلہ کیا ہے میرے حسین بتا تیرا فیصلہ کیا ہے اور دلوں میں بغز علی اور تواف کعبے کا دلوں میں بغز علی نیر بھائیات کے لیے کہ دلوں میں بغز علی اور تواف کعبے کا ہوا میں تیر چلانے سے فائدہ کیا ہے دلوں میں بغزِ علی اور تواف قابے کا ہوا میں تیر چلانے سے فائدہ کیا ہے یہ ایک شیر کے لیے سارے شیر سنائے ہیں کہ ہوا میں دلوں میں بغزِ علی اور تواف قابے کا اللہم اسم اللہ علیہ محمد مہر نہیں ہوں مگر چاہتا ہوں آزادی میرے حسین بتا تیرا فیصلہ کیا ہے اور دلوں میں بغزِ علی اور تواف قابے کا ہوا میں تیر چلانے سے فائدہ کیا ہے آخری شیر دحمت ہے تمام کہ ہوا میں تیر چلانے سے فائدہ کیا ہے کہ عجیب ظلم ہے وہ شخص بھی مسلمہ ہے شیر سنائے آخری شیر کہ عجیب ظلم ہے ظلم ہے عجیب ظلم ہے وہ شخص بھی مسلمہ ہے جو جانتا ہی نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے عجیب ظلم ہے عجیب ظلم ہے وہ شخص بھی مسلمہ ہے جو جانتا ہی نہیں ہے جو جانتا ہی نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے جو جانتا ہی نہیں ہے کہ کربلا کیا ہے سلامتا ہی نہیں ہے جو جانتا ہے موسیقی